موسیقی ایک باہو بلی بیغم بیغم کے چہرے پر کئی چہرے اور ہر چہرے کے ساتھ جڑی سنسنی خیز گناہوں کی تاستان گناہ مافیا ڈان اتیک احمد کے اور داستان ان گناہوں کی سب سے بڑی رازدار شائستہ پروین کی نمسکار میں ہوں شریفر دھنترویدی آج میں لے کر آیا ہوں باہو بلی اتیک احمد کی فرار بیغم کے سیکریٹ انڈر ورلڈ کی کہانی ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گا اتیک کے وفادار غلام کی طرح کام کرنے والے ایک سی بی آئی افسر کا وہ سچ جس کے کھلا سے نے سارے شہر میں پھیلا دی ہے سنسنی سی بی آئی میں اتیک کا وفادار غلام پہ نخاب سی بی آئی کے ڈپٹی ایس پی امیت کمار نے مافیا اتیک احمد کی مدد کرنے اور اس کا بچاؤ کرنے میں کوئی گور کسر نہیں چھوڑی تھے بیغم ٹون کی پہردار برخہ برگیٹ کے راز پولیس کو شک ہے کہ شاہستہ کے ساتھ جو برکہ گینگ دھال کی طرح چل رہا ہے جو گینگ ہر بار پولیس سے شاہستہ کو بچا رہا ہے اس میں زینب اور آئیشہ کے ساتھ ہی اس کی پیٹیاں بھی موجود ہیں ای بی پی نیوز پر اتیک کی پی وی کا انڈر ورلڈ اتیک کی بیگم نے پورے گینگ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے کیا ہے اتیک کی بیگم کے مافیا بننے کی توستان شاہستہ پروین مافیا ڈان اتیک احمد کی فرار بی وی اور یو پی کی موسٹ وانٹڈ بیگم ڈان امیش پال مرڈر کے آروپوں سے گھری شاہستہ پچھلے دو مہنوں سے انڈر گراؤنڈ ہے وہ ایسے اگیات لوک میں جا چھپی ہے جس کا پتہ لگانا یو پی ایس ٹی ایف کے لیے بن گیا ہے سب سے بڑا چیلنج پولیس پوری طاقت چھوک چکی ہے لیکن شاہستہ کے انڈر ورلڈ میں قدم تک نہیں رکھ پا رہی ہے باہو والی بیگم کی شاتر چالوں سے مات کھانے کے بعد اب یو پی پولیس نے اسے دیا ہے مافیا سرگنہ کا نام امیش پال حدیہ کان کے بعد اسے عطیق کے گرگوں نے بھگایا عطیق کے شاہب شوٹس نے اسے الگ الگ ٹھکانوں پر چھپایا اور جب جب وہ پولیس کے چال میں بھسنے والی تھی تب تب اسے برقہ پرگیڈ نے ڈھال بندھا بچایا پولیس کو شک ہے کہ شاہستہ کے ساتھ جو برقہ گینگ ڈھال کی طرح چل رہا ہے جو گینگ ہر بار پولیس سے شاہستہ کو بچا رہا ہے اس میں زینب اور عائشہ کے ساتھ ہی اس کی پیٹیاں بھی موجود ہیں شاہستہ پروی ٹو سٹوری آف مافیا قوین یو پی پولیس سے دو قدم آگے چل رہی ہے مافیا قوین شاہستہ پروی شہ اور مات کی کھیل میں اس نے پولیس کے پسی نے چھوڑا رکھے ہیں غریب ستر دنوں سے انڈرگراؤن شاہستہ کسی شاتر اور پیشور اپرادی کی طرح یو پی پولیس کی آنکھوں میں دھوٹ چھوک رہی ہے کوئی نہیں جانتا ہے کہ عطیق کی فرار بیغم شاہستہ پروی کہاں چھپی ہوئی ہے کوئی نہیں جانتا ہے وہ کس کی مدد سے چھپی ہوئی ہے کوئی نہیں جانتا ہے کہ پچھلے ستر دنوں سے غانون کے ساتھ آنکھ میں چولی کا کھیل کھیل رہی شاہستہ پروین کے نیٹورک میں کل جمع کتنے لوگ شامل ہیں اور اس کا یہ نیٹورک کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے ایک انوان یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاہستہ کو راجنی تھی اور کرائم کی دنیا میں عطیق کے نیٹورک کی مدد مل رہی ہے پشل شاہستہ کا بھی اپنا دب دبا رہا ہے خاص کر عطیق کے جیج جانے کے بعد شوہر کے کالے دھندوں کو اہی سمحل دی شاہستہ پروین کیا تمام تصویریں چوبیس فروری دو ہزار تیس کو ہوئے امیش پال ہتیا کانڈ سے پہلے کی ہیں اس وقت باہو بلی اتیق جیل کی سلاکھوں کے پیچھا قید تھا اور اس کے سارے کالے دھندوں کو شاہستہ پروین اپنے بیٹے آسد کے ساتھ مل کر سمحل دی تھی شاہستہ کی پرانی تصویریں اور ویڈیو گواہی دے رہے ہیں کہ اتیق کے شارپ شوٹس سائے کترہ باہو بلی بیغم شاہستہ پروین کے ساتھ ساتھ رہتے تھے یہ ویڈیو ایس بات کی بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اتیق احمد کے جیل جانے کے بعد اس کا پورا کرائم نیٹورک شاہستہ پروین کے کنٹرول میں تھا آروپ ہے کہ امیش پال ہتیا کانڈ کی سازش کا ریموٹ کنٹرول بھی شاہستہ پروین کے ہاتھوں میں تھا جہاں جیجنسیاں کھلا سا کر چکی ہیں کہ پریاغ راج میں امیش پال کی سریعام ہتیا کے وقت شاہستہ پروین بھلے ہی موقع وعدات پر موجود نہیں تھی لیکن اتیق کے شارپ شوٹس نے اس خونی کانڈ کو شاہستہ کی نگرانی میں ہی انچان تک پہنچایا تھا یوپی پولس کے ایسی کھلاسے کے بعد شاہستہ راتوں رات غائب ہو گئی تھی اور وہ ایسے غائب ہوئی کہ غریب ستر دنوں بعد بھی پولس اس کا سراغ لگا پانے میں پوری طرح ناکام ہے باہوالی بیگم شاہستہ پروین پر خانون کا شکنجہ تصنیق لیے یوپی پولس نے اب اس کے نام کے ساتھ ایک ایسا شبد چھوڑ دیا ہے جو بے حد خطرناک اور پیشوار اپرادھیوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وہ شبد ہے مافیا سرکنا پور باہوالی سانسد اتیق احمد کی پتنی شاہستہ پروین کو پریاغ راج پولس نے مافیا قرار دیا ہے پریاغ راج پولس نے اپنی طرف سے درج کی گئی ایک ایف آئی آر میں شاہستہ پروین کے بارے میں مافیا اپرادھی لکھا ہے اس ایف آئی آر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ شاہستہ پروین اپنے ساتھ شوٹرز رکھتی ہیں امیش پاس شوٹ آؤٹ کیس میں نامجد پانچ لاکھ روپے کے اینامی سابر کو بھی شاہستہ پروین کا شوٹر بتایا گیا ہے پریاغ راج پولس نے یہ ایف آئی آر آتیک احمد کے بیٹے اصد کے مددگار اور اس کے دوست آتین جفر کی گرفتاری کے بعد لکھی تھی دو مئی کو پریاغ راج کے دھومن گنجھ تھانے میں یہ ایف آئی آر درج کی گئی تھی دھومن گنجھ تھانے کے پراباری انسپیکٹر راجش کمار موری کی طرف سے یہ ایف آئی آر درج کی گئی تھی اسی ایف آئی آر میں شاہستہ پروین کو مافیا اپرادھی بتایا گیا ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب پریاغراج پولیس نے لکھت طور پر شاہستہ پروین کو مافیا پرادھی بتا دیا ہے تو مافیاوں کے لسٹ میں شاہستہ پروین کا نام کب شامل کیا جائے گا اسے آپچارک طور پر کب مافیا گوشت کیا جائے گا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا شاہستہ پروین کو مافیا گوشت کر دینے بھر سے پریاغراج پولیس کے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے موس وانٹی شاہستہ پروین کو مافیا سرگنہ قرار دینے کی کہانی لگ بھگ ہفتے بھر پہلے شروع ہوئی تھی وہ تاریخ تھی دو مئی دو ہزار تیس دھومنگنج تھانہ پریاغراج اس دن پریاغراج کے دھومنگنج تھانے کے پولیس نے عطیق کی پیٹے اصد کے ایک دوست اتن زفر پر شکنجہ کر سا تھا پولیس نے عطیق کے دوست اتن زفر پر ایف آئی آر تج کر کے لکھا تھا کہ اتن زفر نے مافیا اپرادی شاہستہ پروین اور اس کے شوٹروں کو پناہ دی تھی یوپی پولیس کے فائل میں شاہستہ پروین کی جو کہانی درج ہوئی ہے وہ بے حد چونکانے والی ہے یوپی پولیس نے خلاصہ کیا ہے کہ عطیق کی بیگم شاہستہ پروین اپنے ساتھ شوٹر رکھتی ہے شاہستہ کے ساتھ وہ شوٹر سابر ہے جو کہ عمیش پال مرڈا کیس میں نامزد آر اوپی ہے شاہستہ کے ساتھ سائی کی طرح چل رہے شوٹر سابر پر پانچ لاکھ روپے کا انام خوشد ہے خود شاہستہ کے خلاف عمیش پال مرڈا کیس سمیت کل چار مقد میں درج ہیں شاہستہ پر پولیس نے انام کی رقم بڑا سزار روپے کی ہوئی ہے شاہستہ کی تصویر عمیش پال مرڈا سے پہلے کی ہے پولیس کے پاس فیلحال یہی سب سے نئی تصویر ہے شاہستہ اور عمیش پال مرڈا کیس کے بعد سے شاہستہ پروین فرار ہے جبکہ اس پیچ اس کا بیٹا آسد پولیس انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے اس کے پتی عطیق اور تیور اشرف کی ٹی وی کیمروں کے سامنے ہتیا ہو چکے اسٹی ایف کے چیف کہہ رہے ہیں شاہستہ کو بھی چل پکڑ لیا جائے گا شاہستہ کی تلاش میں سوراک کھوجنے کے لیے پولیس اس کے پتا کا گھر بھی کھنگال چکی ہے جہاں سے پولیس کو ایک ڈائری بھی ہاتھ لگی ہے جس میں ہاتھ سے کئی لوگوں کے موبائل نمبر لکھے ملے ہیں اسی ڈائری کے ادھار پر یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ عطیق احمد کے جیل جانے کے بعد شاہستہ اس کے پورے کالے سامراج کی پاک دور اپنے ہاتھوں میں لے چکی تھی عطیق کے کالے دھندوں کے ساتھ ساتھ شاہستہ اس کی راجنیتی کو بھی سمحل رہی تھی عطیق جب جیل میں تھا تو اس کے نام پر ووٹ مانگنے کے لیے شاہستہ گھر گھر گلی گلی چنا پرچار کرنے میں بھی پیچھے نہیں رہی اتنا ہی نہیں اپنے شوہر کی سیاست کو نئی طاقت دینے کے بعد اب وہ خود بھی راجنیتی میں ہاتھ ہاس بانے والی تھی یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ عمیش پالہتیاکانڈ سے ٹھیک پہلے مافیا ڈان کی بیغم شاہستہ میئر کا چناؤ لڑنے کی پوری تیاری کر رہی تھی لیکن عمیش پالہتیاکانڈ نے اس کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا یوپی کی مافیا کوین شاہستہ پروین کے ساتھ ساتھ اس کی نند آئیشہ نوری بھی انڈرگراؤنڈ ہے پولس کو شک ہے کہ نند بھابی کی اس جوڑی کو عطیق کے کسی خاص گرگے نے پناہتے رکھی ہے شک یہ بھی ہے کہ وہ دونوں عطیق کے شاہد شوٹرز کی پہرداری میں ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ شاہستہ کو گرفتار کرنے کے لیے پولس کئی بار جال پچھا چکی ہے کچھ دن پہلے پولس نے شاہستہ کی لائیو لوکیشن کا بھی پتہ لگا لیا تھا لیکن اینو وقت پر شاہستہ کی ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی تھی برکہ پریگیٹ پچاس ہزار کی انعامی مافیا کوین شاہستہ پروین کی تلاش میں یوپی اسٹی ایف کئی شہروں کی خاک چھان چکی ہے پریاغ راج اور آس پاس کے علاقوں میں تنگ گلیوں سے لے کر گنگا کے کچھار تک شاہستہ کے گپ تکانوں کو بھونہ جا رہا ہے لیکن یہ تمام کوششیں ناکافیش ثابت ہوئی ہیں سوتھروں کے مطابق پچھلے ہفتے اسٹی ایف کی ٹی میں شاہستہ پروین کے بہت قریب تک پہنچ گئی تھی پولس کو پریاغ راج میں اس کے چھپے ہونے کی خبر ملی تھی لیکن جب تک پولس اس کی گھیرے بندی کرتی تب تک وہ اپنا ٹھکانہ پتا چکی تھی خبرائی کے شاہستہ پروین بھاگ کر پریاغ راج کے ہٹوہ علاقے میں پہنچ گئی تھی جہاں تک کے بھائی اشرف کی سسرال ہے ہٹوہ میں شاہستہ کی لائیو لوکیشن کا پتا چلتے ہی یوپی پولس کی کئی ٹیموں نے ایک چال بچھا کر شروع کیا تھا شاہستہ کا ساتھ چوپریشن پریاغ راج پولس نے بھلے ہی شاہستہ پروین کو مافیا پرادھی قرار دے دیا ہو لیکن پولس کے ذمہ داری یہیں ختم نہیں ہوتی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کار پچاس ہزار روپے کی انامیں شاہستہ پروین کے گرفتاری کب ہوگے کب تک وہ پولس سے چار قدم آگے نظر آئے گے اسے کب پکڑا جائے گا اور امیش پاس شوٹ آؤٹ کیس کا پورا خلاصہ کب ہوگا سوتھروں کے مطابق ہمیشہ پورکے میں چھپی رہنے والی شاہستہ پروین کو پریاغ راج سے قریب پندرہ کلومیٹر دور ہٹ ہوا کے آس پاس دیکھا گیا تھا جب پولس کی ٹیم وہاں ریٹ کرنے پہنچی تو پورکہ پہنے سیکنڈ مسلم محلاؤں نے پولس کی ٹیم کو کھیڑ لیا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پورکہ برگیٹ کے قوچ کا فائدہ اٹھا کر شاہستہ پروین ایک بار پھر پولس کو چکمہ دے کر غائب ہو گئی پولس کو شکر کی برکی میں چھپی جو محلائیں بار بار مافیا کوین شاہستہ کو بھاگنے میں مدد کر رہی ہیں ان میں سے اٹھیک کے پریوار کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے خاندان کی محلہ شامل ہو سکتی ہے یو پی کی موسٹ وانٹڈ مافیا میڈم کے انڈر ورلڈ کی کہانی کے بعد اب دیکھئے سی بی آئی میں اٹھیک کے وفادار غلام پر ای بی پی نیوز کا سنسنی خیز کھلاسہ یہ کھلاسہ اس سی بی آئی افسر کو لے کر ہے جس نے برسوں پہلے ایک اہم مقدمے میں باہوالی اٹھیک احمد کے ساتھ دوستی نبھائی تھی اٹھیک احمد کے خاتمے کے بعد اب بے حد سنگین الزاموں سے گھرا ہے اس کے گناہوں کا رازدار سی بی آئی افسر یہ ہے گی اٹھیک کے ہائی پروفائل رازدار کا سنسنی خیز کھلاسہ وہ کھلاسہ ہے ایک سی بی آئی افسر کے بارے میں وہ کھلاسہ ہے سی بی آئی افسر اور اٹھیک احمد کے بیچ قتھت دوستی کے بارے میں جس کی کہانی نے ہر کسی کو حیران کر دیا مافیا اٹھیک احمد کی خاکی سے دوستی کے تمام کس سے آپ نے سنے ہوں گے لیکن امیش پال اپہرنکار کے ججمنٹ کے بعد ایک ایسا چونکانے والا کھلاسہ ہوا ہے جس میں اٹھیک احمد سے دوستی نبھانے کے فیر میں سی بی آئی کا ایک بڑا ادھیکاری مشکلوں میں گھرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ادھیکاری کا نام امیت کمار ہے اور یہ سی بی آئی میں ڈپٹی ایس پی کے پد پر کاری رت ہیں یو پی کے اب یوجن ویبھاگ نے کیندر سرکار کے گرہ منترالے اور ساتھی ساتھ کارمک منترالے میں اس ادھیکاری کے خلاف شکایت کی ہے گمبیر معاملہ بتایا ہے اور ساتھی ساتھ اس بات کی شکایت اس بات کی سفارش میں کی گئی ہے کہ امیت کمار کے خلاف کڑی کارروائی کی جائے تاکہ بھوش میں یہ لوگ سے وقت کسی دوسرے اپرادے کے مدد نہ کر سکے ای بی پی نیوز کے پاس اس شکایتی چٹھی کی ایکسکلوسیو طور پر کاپی بھی موجود ہے سوتروں کی مانے تو پرسو پہلے آتی کہ احمد کے ساتھ دوستی نبھانے والے اس سی بی آئی افسر کے خلاف اب چانچ کھل گئی ہے اور اس چانچ کی فائل کیندری گرہ منترالہ تک بھی پہنچ چکی ہے آروپے کو اس سی بی آئی افسر نے آتی کہ احمد کے بچاؤں میں گواہی دی تھی اور تچھوں کو نظر انداز کر کے اسے بچانے کی کوشش کی تھی دراصل امیت کمار کو سال دوہزار سولہ میں سپریم کورٹ کے آدیش پر اٹھارہ برس پہلے پریاغراج میں ہوئے بی ایس پی کے تتکالین ویدھائک راجو پال مرڈر کیسٹ کا آئی او نیوکت کیا گیا تھا راجو پال مرڈر کیسٹ میں امیت کمار نے سب سے پہلے گواہ امیش پال کا نام گواہوں کے لسٹ سے باہر کر دیا امیش پال نے جو بیان درج کیا جو بیان درج کر آیا اس بیان کو انہوں نے اپنے ریکارڈ پر نہیں لیا چار شیٹ کا حصہ نہیں بنایا کیسٹ ڈائری میں اس کا ذکر تک نہیں کیا اس کے بعد امیش پال اپنا بیان درج کرانے کے لیے دلی میں سی بی آئی ہیڈکوارٹر تک گئے وہاں بھی انہوں نے تمام باتیں بتائیں لیکن امیت کمار نے اسے بھی اپنی کیسٹ ڈائری میں درج نہیں کیا اس کے بعد جب امیش پال اپہرن کیسٹ کی شکٹ ٹرائل پریاغراج کی اسپیشل ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں چلنے لگا تو اس کیس سے کوئی واسطہ نہیں ہونے کے باوجود امیت کمار کورٹ میں پیش ہوئے انہوں نے اتیک احمد کے پکش میں گواہی دی صاف طور پر کہا کہ امیش پال راجو پال مرڈر کیس میں گواہ نہیں ہے ان کا اپہرن ہی نہیں ہوا تھا ان کے کہنے پر تمام دوسرے لوگوں نے اتیک احمد کے خلاف اپہرن کی فرجی اف آئی آر درج کرائی یعنی اتیک احمد کے پکش میں ان کے بچ اس کے بچاؤں میں جتنا کچھ امیت کمار کر سکتے تھے انہوں نے کیا اور اس کا باقاعدہ ذکر اسپیشل ایم پی ایم ایل ای کورٹ کے جج نے اٹھائیس مارچ کے فیصلے میں بھی کیا ہے یہ صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ امیت کمار نے جو ویویچنا کی وہ ویویچنا ترٹی پورن ہے یعنی انہوں نے راجو پال کیس میں جو جانج کی اس جانج پر ہی پریاغراج کی اسپیشل ایم پی ایم ایل ای کورٹ کے جج نے سوال اٹھا دیے یو پی سرکار کی ابھیوجن ویبھاگ نے اس سی بی ای افسر کے خلاف کیندری کریح منترالر کو شکایت پیچی ہے مطلب صاف ہے کہ برسو پہلے باہو بلیاتی کے حمد سے دوستی نبھانے کے عاروپوں سے گھرے سی بی ای افسر پر چلد ہی کڑی کاروائی ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں اس افسر پر خانونی شکنجہ بھی کسا جا سکتا ہے جو یو پی کا ابھیوجن ویبھاگ ہے اس نے اس پر گمبیر رکھ اپنایا پریاغراج کے ڈی ایم کے مارفق کیندر سرکار سے شکایت کی گئی اور ہمارے پاس اس بات کی پختہ جانکاری ہے کہ کیندری ایک گرہ منترالے نے یو پی کے ابھیوجن ویبھاگ کے اس شکایتی پتر پر سنگیان لے لیا ہے اس معاملے میں جانچ بٹھا دی ہے چکی ہے پچھلے تین چار دنوں سے کیس سے ریلیٹیڈ سبھی ڈاکومنٹس کی پڑتال کر رہی ہے سبھی ڈاکومنٹس کی ویریفائیڈ کوپی نکالی جا رہی ہے سرٹیفائیڈ کوپی نکالی جا رہی ہے اور جلد ہی امیت کمار کے خلاف کوئی بڑا ایکشن ہو سکتا ہے ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے لیکن کارروائی کب ہوگی اس کا سوروب کیا ہوگا فیلحال اس بارے میں کچھ بھی کہہ پانا جب تک زندہ تھا پریاغ راج میں اس کے نام کا خوف غائم تھا اس کے ایک اشارے پر موت کا کھیل کھیلا جاتا تھا امیش پال ہتیاکان کی سازش کے کھلاسے نے صاف کر دیا ہے کہ مافیا ڈان عطیق احمد جیل سے بھی خطرناک چالے چلنے میں ماہر تھا لیکن اسی کھیل نے اس کے پورے خاندان کو تباہ کر ڈالا یوپی پولس کا دعویٰ ہے کہ جیل میں بند عطیق احمد ہی امیش پال ہتیاکان کا ماسٹر مائن تھا اور اس سازش میں عطیق کا پورا پریوار شامل تھا اب یہ بھی کھلاسہ ہوا ہے کہ عطیق کے بیٹے علی نے بھی اس سازش میں اہم کردار نبھایا تھا امیش پال شوٹ آؤٹ کیس میں مافیا عطیق احمد کے دوسرے نمبر کے بیٹے علی احمد پر بھی اب شکنجہ کسے جانے کی تیاری ہے علی احمد پچھلے کئی مہینوں سے پریاغراج کی نینی سینٹرل جیل میں بند ہے علی احمد کا نام پولیس کی جانچ میں سامنے آیا ہے پولیس کو اپنی تفتیش میں پتا چلا ہے کہ عطیق کا بیٹا علی احمد بھی امیش پال شوٹ آؤٹ کیس کی سازش میں شامل تھا اس کو سازش کے ایک ایک گتی ویدیوں کا پوری طریقے سے پتا تھا اتنا ہی نہیں جو واردات میں شامل تمام لوگ تھے وہ جیل جا کر علی احمد سے ملے بھی تھے نینی سینٹرل جیل میں ہی واردات کی سازش میں شامل تمام لوگوں نے علی احمد سے ملاقات کی تھی اس کے ساتھ ہی یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ علی احمد بھی نینی سینٹرل جیل میں موبائل فون کا استعمال کرتا تھا وہ واردات میں شامل تمام شوٹروں واد دوسرے لوگوں سے موبائل فون کے ذریعے بے لگاتار سمپرک میں تھا اسے ایک ایک گتی ویدیوں کی پوری طریقے سے جانکاری تھی پریاغراج پولیس اب علی احمد کا سب سے پہلے جوڈیشل کسٹڈی ریمان بنوانے کی تیاری میں ہیں علی احمد جب نیائی خیراست میں ہو جائے گا اس کے بعد پولیس اسے اپنی کسٹڈی میں مانگے گی اپنی کسٹڈی میں لے کر علی احمد سے یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ آخرکار امیش پاس شوٹ آؤٹ کیس میں اس کا کیا رول ہے کن کن لوگوں نے جیل میں اس سے ملاقات کی تھی وہ موبائل فون کا استعمال کس طریقے سے کرتا تھا اس کے ساتھ کن کی لوگوں کو اس نے کس طریقے سے مدد کی تھی اس کے ساتھ ہی پولیس یہ بھی جاننے کی کوشش کرے گی کہ امیش پاس شوٹ آؤٹ کیس میں علی احمد کے ساتھ ساتھ اس کے کون اور مددگار شامل تھے جو اسے جانکاری مہیا کراتے تھے تو صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ امیش پاس شوٹ آؤٹ کیس میں مافی آتیک احمد کے کنبے کی مشکلیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں اتیک احمد کا ایک بیٹا اسد احمد جو کی واردات میں سیدھے طور پر شامل تھا وہ پولیس انکاؤنٹر میں مارا جا چکا ہے دوسرے نمبر کا بیٹا علی احمد جو کی نینی سینٹرل جیل میں بند ہے پولیس اب اس پر شکنجہ کسنے کی تیاری میں ہیں امیش پاس شوٹ آؤٹ کیس میں اسے بھی آروپی مانا گیا ہے جلد ہی اس پر کانونی شکنجہ کسا جا سکتا ہے امیش پاس ہتیا کان کی سازش کا ایک ایک کردار یوپی پولیس کے نشانے پر ہے اسی کلی میں پولیس اب اتیک کے بیٹے علی سے بھی پوچھتاچ کی تیاری کر رہی ہے تاکہ یہ صاف ہو سکے کہ امیش پاس مرڈر میں اس کی کیا بھومکہ تھی ساتھ ہی پولیس اتیک کی فرار بیغم شاہستہ پروین کے خلاف اینام بڑھانے کی تیاری کر رہی ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ زیادہ دنوں تک گرفتاری سے بچ نہیں پائے گی مافیا سرگنا شاہستہ پروین آج کی سنسنی میں بس اتنا ہی آپ رہیے گہو شیعار سنناٹی کو چیرتی سنسنی کل پھر دے گی دستک آپ کی تہلیس پر جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیوریٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے